میں ہوں جنید حلیم اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بروقت معلومات کے لیے بیل آئیکن پریس کریں اسلام علیکم میں محمد جنید حلیم ناظرین بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے کیسے وہ لوگ جو کبھی ہمیں فضائل بتایا کرتے تھے دھرنوں کے احتجاج کے اور اس کے فوائد اس کے کرشمات سے ہمیں روشناس کروایا کرتے تھے آج وہ ہمیں اس سے ڈرارہے ہیں کہ دھرنے احتجاج کتنے زہرے قاتل ہو سکتے ہیں اور وہ سیاسی قوتیں جو کہ ماضی میں حکومت میں تھی ہمیں بتاتی تھی کہ ملکی معیشت کے جو رفتار ہے اس میں رکھنا ڈالنے کے لیے کتنے زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں اس طرح کے احتجاج اور اس کے ساتھ ساتھ جو ملکی جمہوری عمل ہے اس کے لیے بھی بہت زیادہ نقصان بھی ہو سکتے ہیں اس طرح کے احتجاج اور دھرنے لیکن آج وہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت ہر پاکستانی کی سب سے زیادہ جو بڑی ڈیمانڈ ہے جو ضرورت ہے وہ یہ احتجاج اور دھرنے ہیں خیر یہ ایک نیا کھل تماشا ملکی سیاست کا لگنے جا رہا ہے کچھ ہی دنوں کے بعد شہر اقتدار میں کون اس میں بازی لے جاتا ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن جو پیشرفت ہوئی ہے مولانا کے احتجاج کو لے کر وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں حکومت نے اپوزیشن کو ایک بار پھر سے مذاکرات کی دعوت دے دی ہے اور مذاکراتی ٹیم کے سربراہ جو کہ پرویز خٹک صاحب ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اگر مطالبات سامنے نہیں آئیں گے تو پھر افرہ تفریح ہوگی اور اس کی ذمہ دار بھی اپوزیشن جماتے ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپوزیشن کو خبردار بھی کیا اور یہ کہا ہے کہ حکومت رکھ چیلنج ہوئی تو پھر قانون حرکت میں آ جائے گا دوسرے جانے وزیر خاجہ شامیمود قریشی وہ یہ کہتے ہیں کہ احتجاج سب کا حق ہے لیکن آئین ڈنڈا بردار ملیشیا کی اجازت نہیں دیتا ہے اور ان کے خلاف ایکشن لینے کا بھی انصار الاسلام جو کہ ملیشیا ایک جماعت ہے جو کہ ڈنڈا بردار فورس تیار کی گئی ہے جی ایو آئی فے کے جانب سے اس پر پابندے لگانے کا بھی حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے تو احتجاج کرنے والوں سے جمہوری طریقے سے نمٹیں گے یہ کہنا ہے حکومت وقت کا ہیں بھی صحیح یا پھر مقال حکومتی بزراغ یا پھر وزیراعظم جو کہتے رہے ہیں کہ یہ سارا شور صرف اور صرف تین الفاظ یعنی کے انعرو پر مشتمل ہے کیا یہ حقیقت ہے انہی موضوعات پر آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے جس کے لئے میں جوائن کر رہی ہیں کراچی سے رانوما پیپلز پارٹی سیدہ شہلہ رضا صاحبہ لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں رانوما نون لیگ اینا پرویز بٹ صاحبہ رانوما تحریک انصاف ڈاکٹر زرکا صاحبہ اور تجزیہ کار مہر تارر صاحبہ آپ سب کو ویلکم کہتے ہیں اور مہر صاحبہ آپ سے میرا پہلا یہ سوال ہے کہ کسی بھی حکومت کو پانچ سال کا منڈٹ عوام دیتی ہے لیکن ایک سال کے بعد ہی ان احتجاج یا دھرنوں کی نوبت آپ کے خیال میں کیوں پیش آ گئی ہے ہماری سیاسی جماعتوں کو اپوزیشن سیاسی ماعتوں کو یہ آئی تنک آپ نے خود ہی اس کا جواب دے دیا ہے ایک سال کے بعد سینس نہیں بنتی اور وہ بھی ایک ایسی گورنن کے لیے جو کہ پہلی دفعہ پاور میں آئے ہیں سینٹر میں ان کو ایک سال میں ان کا اگر صرف یہ ہے کہ حالات بہت خراب ہیں حالات میں موستی یہی بات کرتے ہیں کہ کیمت چیزوں کی آہ بلکل خراب ہیں خراب ہیں لیکن آہ اس میں میں جانا نہیں چاہتی ہے I don't want to get into this میں کوئی اکانومیس نہیں ہوں کہ میں آپ کو یہ کہوں کہ جی پچھلے سال یہ لائیبیلٹیز تھیں اتنا ڈیٹ تھا اس کی اس کی ڈیٹ سروسنگ کے لیے کتنے پیسے چاہیے تھے انڈر ویلیو کس طرح رکھا ہوا تھا سیریسٹی یہ مجھے کسی ایک آنمیس نے کہا کہ میں آئی تک ہمیں سمجھ نہیں آئی اپنے ذاتی زندگی کو اپنے سرکل میں دیکھتے ہوئے جو لوگ آپ کے ہلکہ عباب میں ان کو دیکھتے ہوئے آپ کی ایک رائے تو ہوگی نہیں افکورس انفلیشن ہے پیپل جب آپ کسی سے بھی بات کرتے ہو تو لوگوں کا صرف ایک ہی ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے وہ ایک سمپل سی لوجیکل سی ٹیکنیکل سی بات ہے کہ جس وقت ڈالر کی قیمت وہاں پہ گئی جہاں پہ اس کو ہونا چاہیے تھا اس نے کہا کہ کسی کو آج تک اس بات کی سمجھ نہیں آسکے کہ اتنے سالوں سے اس حاگڈار صاحب نے اس ایک پرٹیکلر جگہ پہ اس کو کیوں رکھا ہوتا سیریس لیے کسی ایک ایک ایکانومیس نے this is not my subject so i'm not going to go into that تو مہنگائی کے خلاف اگر ان کو انہوں نے دھرنا کرنا ہے مارچ کرنا ہے بلکل ان کا democratic right i think the government is overreacting کوئی overreact کرنے کی ضرورت نہیں ان کو کرنے نہیں democratic مارچ پروٹیسٹ کرنے آپ کو لگ رہا ہے کہ حکومت overreact کر رہی ہے بلکل overreact کر رہے ہیں overreact کر کے ایک چیز کو i believe کہ یہ تو ان کو importance دینے کی بات ہے no offense to molana صاحب as i keep saying یہ تو ان کو انہوں نے دوبارہ سے politically relevant بنا دیا ہے ایک ایسے انسان جو اس وقت parliament میں بھی نہیں تھے ان کی باتوں کو ان کی statements کو لے کے problem یہ ہے کہ میں تو اس ساری چیز کے خلاف ہوں مجھے میں protests کے خلاف نہیں ہوں لیکن اس کی justification کیا ہے میں اسلام عمران خان صاحب کی دھرنے کے حق میں نہیں تھی but in principle i believe that what he was saying was کہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہمیں constituency کا ہمیں accountability چاہیے تو ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب نے خود یہ ریوائیٹ ڈالی اس وجہ سے بھی ان کو اس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ تو of course یہ راستہ ہم نے نہیں دکھایا بلکل وہ راستہ دکھایا لیکن i do believe کہ کہ کہیں نہ کہیں یہ چیز کر کس چیز کے لیے رہے ہو اگر ایک سال کی government سے ان کو کیا شکایت پیدا ہو گئی corrupt ہیں یہ لوگ کو corruption کر رہے ہیں پی ٹی آئی کی leadership یعنی ایک تضیح کار کی حیثیت سے آپ کو ابھی تک آپ کو انبائس آپ کا analysis یہی ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آسے کی کہ opposition چاہا کہا رہی ہے شہلر صاحبہ آپ کی طرف آوں گا آپ کے خیال میں یہ جواز بنتا ہے آپ لوگ جب حکومت میں ہوتے ہیں تو تمام جماعتیں وہ بلا تفریق یہی جواز پیش کرتی ہیں کہ ہمیں پانچ سال کا merit ملا ہے اگر پانچ سال کے بعد نہ صحیح تو چلیں election سے پہلے یہ جواز بنتا ہے یہ سوال بنتا ہے کہ آپ نے کیا کرکتی دکھائی ہے لیکن ایک سال یا تیرہ ماہ کے بعد آپ کے خیال میں اس کی ضرورت تھی جو احتجاج یا احتجاج لانگ مارچ یا جو آپ بھی ایک campaign کر رہے ہیں عمامی رابطہ مہم اس کی ضرورت آ چکی ہے جی بالکل آ چکی ہے کیونکہ اگر ہم یہ کہیں کہ فلان شخص corrupt نہیں ہے لیکن پاکستان میں corruption جو ہے اس کے indicators جو ہیں وہ بڑے ہیں اور پاکستان کی معیشت کے indicators نیچے کی طرف گئے ہیں اور اب مجھے نہیں معلوم کون corruption کر رہا ہے کیونکہ باقاعدہ وہ لوگ جن کے نام لیا کرتے تھے عمران جانسہ لیکن شہلہ صاحبہ ایک صوبہ آپ کے پاس بھی ہے وہاں پہ بھی corruption بڑی ہے میں بات کر لوں جی جی ضرور آپ بھی کر رہی ہیں میں بات کر لوں آپ اس کے بعد بلس کے بعد آپ جو بھی سوال کر لیں تو یہ کہنا تو دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ چاہوں گی کہ وہ ساری باتیں جو عمران جانسہ صاحب کیا کرتے تھے کہ جب حکومت مہنگائی کا بوجھ عوام پہ ڈال دے تو سمجھو کراپٹ ہے اور اچھی حکومت کو عوام خود بڑھ کے ٹیکس دیتے ہیں 130 عرب روپے کا پہلے سہمائی میں شارٹ فال ہے بجلی اور گیس کی سیمتیں جب حکومت بڑھائے تو سمجھ لو کہ حکومران آپ کے آپ سے سنسیر نہیں ہے آپ دیکھ چکے ہیں کہاں جا چکے ہیں انڈسٹریالسٹ جو ہیں وہ روڈ پر ہیں ڈاکٹرز روڈ پر ہیں کسان روڈ پر ہیں سب جو ہیں کیا یہ این ارو مانگ رہے ہیں ہم نے تو ابھی ان سے اپنی آواز نہیں ملائی ہم نے تو ایز اوپوزیشن دھرنے کو بھی نہیں سپورٹ کیا ہم نے تو ایز اوپوزیشن اپنی ایک رائے آمہ ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کے پاس یہ بات لے کے جا رہے ہیں کہ ایک سال ہم نے دیا اور اس سے زیادہ بھی دیتے اور ان کا رائٹ ہے لیکن انہوں نے خود جو دی تھی کہ میں اتنے دن میں اتنے دن میں اتنے دن میں ریلیف دوں گا اس میں ایک بھی ریلیف نہیں دے سکے تو یہ صورتحال ہے ہم ایک رائے آمہ ہمار کر رہے ہیں ہمارا رائٹ ہے یہ اور باقی ہے کہ اگر جمہوری طریقے سے کوئی احتجاج کرنا چاہ رہا ہے تو احتجاج غلط ہے یا صحیح اس کے ججمنٹ ہم نہیں کریں گے احتجاج کرنے والوں کا رائٹ ہے کہ وہ اپنے دن میں لیکن شہرہ صاحب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں جب پی ٹی آئی نے جب احتجاج کیا جب وزیراعلا سندھ کے گھر کے باہر احتجاج کرتے ہیں تو ان کو وارٹر کینن سے دھو دیا جاتا ہے انہیں بھی تو رائٹ ہے وہ بھی احتجاج کریں میں اس پر بات کر لیتا ہوں میں نے کب کہا میں نے کب کہا جو پی ٹی آئی نے احتجاج کیا تھا وہ ای سی پی کا کام تھا کہ ایک سال میں انہوں نے حلقے نہیں کھولے تھے حکومت کا کام نہیں تھا آج بھی ای سی پی نے حلقے نہیں کھولے ایک ایک سال میں جب ہمیں فیصلے مل رہے ہیں تو اس کے حساب سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور عمران صاحب جو کہتے تھے کہ میرا حلقہ کوئی کھولنے کو کہہ گا تو میں کھلوا دوں گا تو انہوں نے نہیں کھولنے دی اپنے اچھا جہاں پہ احتجاج کی بات ہے یا ساتذہ یا ٹیچرز یا کچھ وہ جو احتجاج کر رہے ہیں ان کو جب تک وہ پریس کلپ پہ رہتے ہیں وہ بالکل احتجاج کریں لیکن پھر وہی بات ہوئی کہ ایک ریڈ زون ہے اس میں کوئی احتجاج علاو نہیں ہے اس میں اگر آئیں گے تو آٹومیٹیکلی پھر بجائے ان کو پھر وارٹر کینن کا سامنا ہوگا بلکل ٹھیک ہے اچھا ٹوکر صاحبہ آپ کے خیال میں جو اپوزیشن جماتے ہیں ان کو یہ حق تو حاصل ہے کہ وہ احتجاج کر سکیں جس طرح شہرح صاحبہ نے کہا کہ کرپشن بڑی ہے ملک میں بجلس ڈالر کی پرائسز کہاں سے کہاں چلے گئیں اس کی باوجود بھی آپ لوگ جو رییکشن دے رہے ہیں اس احتجاج کے بدلے میں وہ بڑا حیران کن ہے جس طرح مہر صاحبہ نے کہا کہ اوور رییکٹ کیا جا رہا ہے کس چیز کا خوف ہے آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بہت شکریہ میرا نہیں خیال کسی چیز کا خوف ہے یہ تو ایک تماشا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں اور مولانا صاحب اپنی دیکھیں نا مولانا صاحب کبھی تو کرپ کو سمجھیں آپ کہ یعنی انیس سو سکتر سے ہم تو سمجھ رہے ہیں لیکن پی ٹی آئی کیا نہیں سمجھ رہے ہیں ہم بھی سمجھ رہے ہیں دیکھیں بات سنیں مولانا صاحب کو جو بھی حکومت آتی تھی اس نے مولانا صاحب کو کبھی آپ سوچئے کمیٹی آن فورن افیرز کے وہ پریزیڈنٹ رہے ہیں لیکن یہ بات کشمیر کمیٹی آئی کیا گینس جاتی ہے دیکھیں آپ خود کہہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب کے ساتھ رہے ہیں آپ انہیں بھی شامل نہیں کر سکیں یعنی میں تو آپ کو بتا رہی ہوں کہ ان کا کرب سمجھ رہے کی کوشش کریں وہ سیاست سے آؤٹ ہو چکے ہیں کہاں دوہزار اٹھارہ میں وہ پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ تھے اور اب وہ سیاست کے صفائے ہستی ان کا کاغذ پھٹ چکا ہے تو ان کو بہت تکلیف ہے اس بات کی کچھ ایگو کو بھی بہت چوٹ آئی ہے کچھ جواز آپ نے بھی دیا اپنی بری پرفارمنس کی وجہ سے نہیں نہیں ہماری دیکھئے بات سنیں اگر اتنی سچی باتیں آپ کر رہی ہیں میں تو آپ سے حقیقت بیان کر رہی ہوں دوسرا مسئلہ یہ ہے آپ یہ نہ بھولئے کہ اس وقت نیب زدہ جو لوگ ہیں وہ بہت پریشان ہیں ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ جو لوگ اس وقت جن کے پیچھے نیب ہے یا جن کا احتساب ہو رہا ہے سب کو نظر آ رہا ہے کہ وہ بھی لائن میں لگے ہوئے ہیں یہ بھی ایک بہت بڑا کرب کا ایک وجہ یہ بھی بن رہی ہے ہم نے جب سے مطلب وزیراعظم عمران خان کو دیکھا ہے وہ چاہے ڈی چوک کے دھرنے ہوں یا لاہور کے جلسے جلوس ہوں ہمیشہ انہوں نے ان کو ڈیزل کہہ کے مخاطب کیا ہے ابھی تو آپ کی حکومت ہے تیرہ ماہ ہو گئے آپ نے کچھ ثبوت اکٹھے کیے ہوئے تھے وہ تو احتساب کرتے آپ مورنہ کو اگر انہوں نے کچھ لوٹا ہے کرپشن کی ہے تو آپ کو سامنے لانا چاہیے تھا مجھے تو خود نیب سے بہت سارے شکوے ہیں کیونکہ نیب لوگوں کو پکڑتی ہے اور اس کے بعد جس وقت انویسٹیگیشن کی بات آتی ہے جب گوائیاں دینے کی بات آتی ہے تو ان کو کئی مہینے اپنے پاس رکھ کے ان کے اوپر کئی ٹیلی ویژن پروگرام ہوتے ہیں ٹی وی پہ سرخیاں آتی ہیں پاکستان کے لوگ بھی جانتے ہیں کہ انہوں نے کرپشن کی لیکن اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلتا تو نیب کے جو ریزلٹس ہیں ہم تو عوام تو چاہتی ہیں کہ ریزلٹ نظر ہے صرف یہ تو نہیں ہونا کہ آپ لوگوں کو پکڑ کے اندر ڈالیں اور آخر میں آپ ان کو کلین چیچ دیں بلکل سب کو جانا چاہیے آپ کا احتساب جو ہے جو شروع ہوا ہے وہ کمپلیٹ ہونا چاہیے اور اس میں سب کو جانا چاہیے اور مولانا صاحب کے جہاں چلیں ڈیزل نہیں تو ہلوہ ہی سہی کچھ تو مولانا صاحب کے پیٹ میں جائے گا ابھی تھوڑی دن رہ گیا آپ کتنا ہلوہ پہنچاتے ہیں مولانا صاحب نے بڑے اپنے کارڈز اچھے کھیلے ہیں مولانا صاحب نے کافی کچھ اچیف کر لیا ہے اتنی ان کو ٹیلی ویژن پر کوریج کبھی نہیں ملنی تھی تو یہ کریڈٹ بھی آپ کے جاتا ہے ہمیں کیا کریڈٹ جاتا ہے آپ کو پتہ ہے بہت سی فورسز چل رہی ہوتی ہیں ہینا صاحبہ آپ نے آزمائش میں ڈالنا تھا حکومت کو اپنے احتجاج سے یا اس آزادی مارچ کا حصہ بن کے مجھے لگ رہا کہ نون لیگ اس سے زیادہ اس وقت ٹینشن میں آ چکی ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے بڑے واضح طور پر کل شہباز شریف صاحب نے بھی کہا کہ ہم وہاں جائیں گے اسلام آباد میں جلسہ ہوگا لیکن جلسے کے بعد کیا ہوگا اس کا پلان کیا ہے کچھ آپ کو بتایا گیا یا آپ کے بھی علمینیہ کے کیا کرنا آگئے دیکھیں پہلی بات مہر نے یہ کی کہ ہمیں ابھی ایک سال بھی نہیں ہوا تو آپ کو شاید یہ بات بھول گئی ہے کہ دو ہزار چودہ میں ان نے دھنہ سٹارٹ کیا تھا اور اس سے پہلے یہ لوگ جو ہیں ڈی چوک پہ اور باقی سٹارٹ کر دیا تھا تو ہماری حکومت کو تو ایک سال بھی نہیں دیا تھا اور ہماری حکومت کے ٹائم پہ بھی تیرونیزم تھا پاور کی شوق دیشتی اور بہت چیزیں تھی تو یہ ایک ٹائم لائن جو ہے ہم نے تو ان کو پھر بھی ایک سال دے دیا ہے پہلی بات دوسری بات سب سے پہلے انہوں نے کوٹ میں اپلیکیشن دی جو کوٹ نے ریجیکٹ کی دوسری آپ کو جیسے پتا ہے کہ کل ایک نوٹفیکیشن آیا جس میں یہ کہا گیا کہ جو بھی ملانا صاحب کو ٹینٹ دے گا یا کھانا سروسز پروائیڈ کرے گا ان کے اگینسٹ جو ہے وہ کاروائی کی جائے گی ٹھیک ہے پھر آج کیا ہوا آج یہ تیسری جو ان کی رضاکار فورس ہے جو سکاؤٹ ہے اس کے اوپر جو ہے انٹینر منسٹری کو کہا گیا کہ اس پہ ایکشن ہینا صاحب آپ ذاتی طور پر کیا سمجھتی ہیں کہ وردیاں پہنے ہوئے ہاتھوں میں ڈنڈے اٹھائے وہ اس طرح کی فورس کا شرکتدار کا روح کرنا آپ انڈورز کریں گی یہ جو فورس ہے یہ آلریڈی جی او آئی ایف کے کانسٹیٹوشن میں لکھی ان کی اس میں مینڈیٹ میں لکھی بھی اور الیکشن کمیشن نے اس کو ایکسپٹ کیا ہوئے املاک کو مفصان نہیں پہنچائیں گے اس چیز کی گرنسی دیتے ہیں آپ لوگ یہ رضاکار ہے یہ سکاؤٹس تو مینٹین اور یہ سب سے پہلے یہ بات تہہ ہو چکی ہے کہ اور یہ کیوں کیا جا رہا ہے یہ صرف اس لیے کیا جا رہا ہے دیکھیں آپ کے اس دعوے کے اندر سے خود ہی آپ لوگ اس کو زائل کر دیتے ہیں سر کو جب آپ یہ کہتے ہیں کہ پرامن احتجاج ہوگا پتہ نہیں ٹوٹے گا اور پھر آپ ڈنڈا بردار فورس لے کر جاتے ہیں ضرورت کیا ہے آپ کو دیکھیں میں یہی بات کرتی جس پر آپ نے اس پر آپ نے انٹرپ کیا کہ یہ دسپلن مینٹین کرنے کے لیے اگر ایک بیس پچھز ہزار کا آپ کا کراؤڈ ہوئے گا تو آپ کو دسپلن مینٹین کرنے کے لیے یہ نہیں ہے ضروری ہم نے سنا تھا لاکھوں کی تعداد میں لوگ پہنچیں گے آپ کہہ رہے ہیں میں جنرل بات کر رہی ہوں ایون اگر پچھز ہزار لوگوں ان کے لیے بھی دسپلن مینٹین کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے اور یہ شایدہ بھول گئے کہ ڈنڈے کون لے کے آتا تھا ڈنڈے جن پہ کیل لگے ہوتے تھے پارلیمنٹ پہ کس نے اٹیک کیا تھا بل کس نے پھاڑے تھے اور ابیوسیب لانگویج کون یوز کر رہا تھا تو ہم نے تو وہ چیزیں کرنی نہیں جو عمران خان صاحب نے سکھائی ہے ان کو روکنا کس کا کام تھا خیر ہم نے بہت اچھی بات کی میں اس پہ ایک بات کرنا چاہتا اب مکمل کیجئے گا ایک بریک کی طرف جانا مجھے نیب جو کام کر رہی ہے وہ بالکل صحیح نہیں کر رہی آج آپ شہریار افریدی کا بیان دیکھ لیں جنہیں بیس مرتبہ خدا کو اللہ کو حاضر نازر رکھتے ہوئے کہا ہے کہ میرے پاس پروف ہے لیکن ایک سو پندرہ دن ہو گئے آج تک ایک پروف نہیں آیا رانہ سناو اللہ کے چلیں ان سے پروف بھی ہم پوچھ لیں اور اپوزیشن کا جو دعویٰ ہے کہ وہ پر امن احتجاج کرنا چاہتی ہے اپنا آئینی حق استعمال کرنا چاہتی ہے کیا واقعی وہ پر امن رہے گی اور حکومت کا پلان کیا ہے اس سے نمٹنے کے لیے اس پر مزید بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد ناظرین بریک کے بعد آپ کو کہیں گے خوش آمدی مہر صاحب آپ کے خیال میں مولانا کا یہ مطالبہ کہ ہم حکومت کو گھر بھیج کے اٹھیں گے گوکی کش لچک تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب بات جلسے تک آگئی ہے لیکن یہ مطالبہ حکومت کو روانہ کرنے والا یہ کتنا حقیقت پسندانہ ہے آپ کو لگتا ہے کہ مولانا کے پاس آگے کا پلان بھی ہوگا کہ اس کے بعد پھر وہ کیا کرنا چاہیں گے اس طرح کے بیانات کو اتنی ہی امپورٹنس دینی چاہیے جتنی ہی امپورٹنس ہے کیونکہ یہ ساری یہ ٹکرز ہیں یہ ہیش ٹائگز ہیں یہ ہیڈ لائنز ہیں کہ ہم حکومت کو بھیج دیں گے ان کے پاس again no offense to him of course religious organization ہے بڑی organized ہے ان کے پاس manpower بھی ہے ان کی rallies بھی بہت بڑی ہوتی ہیں پھر ان کے پاس اس طرح کی وہ نہیں ہے طاقت نہیں ہے آپ کو ان کے اتنے اعتماد ہونے کی وجہ لگتی ہے کوئی ہی سے کوئی اشارہ لگا ہے نہ اس میں کوئی conspiracy ہے نہ میں اس میں کوئی کوئی بہت بڑی بہت زیادہ politics دیکھ رہی ہوں نہ مجھے اس میں کوئی سازش لگتی ہے وہ اٹھے ہیں political relevance کی وجہ سے انہوں نے یہ سارا کام شروع کیا باقی اس کو کوئی بھی اس کو ٹیک دے دیں let me make this one one thing very clear میں ہر حکومت میں جب ہم بہت چھوٹے چھوٹے تھے اور ذرفقار علی بھٹو صاحب کی حکومت کو ہٹایا گیا اس سے لے کے آج کے دن تک میری نزدیک کوئی justification نہیں ہے کسی بھی government کو سوائے vote کے ہٹانے کے کسی کے پاس کوئی justification نہیں ہے یہاں پہ problem یہ ہے دو دفعہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی government گئی دو دفعہ نواز شریف صاحب کی گئی اس کے بعد نواز شریف صاحب کو دوبارہ یوسف رضا گلانی صاحب کو ہٹا دیا گیا اس کے بعد نواز شریف صاحب کو ہٹا دیا گیا بجائے یہ کہ یہ لوگ اتنا برے experience میں سے گزرے ہیں and they reacted against that consistently نواز شریف صاحب نے دو ہزار بارہ میں بیان دیا تھا آصف زرداری صاحب کے بارے یوسف رضا گلانی صاحب کے بارے میں that he deserve to go اور سپریم کورٹ نے بڑا مشکل فیسٹا کیا اور وہ چلے گئے ان کو سبق سیکھنا چاہیے وہ عمران خان ہوں آصف زرداری ہوں نواز شریف صاحب ہوں کسی کو بھی کسی کو بھی دھرنوں سے اور پروٹس سے ہٹانے کی کوشش نہیں کرنی جائے ہمارا 26 دن کا تجربہ ہے ہم لوگ بھی گو کہ وہ دعویٰ تو یہ کرتے تھے کہ ایمبائر کی انگلی اٹھنے والی ہے اس کی باوجود وہ حکومت کو گرا نہیں سکے تھے خیر میں آگے بڑھتا ہوں شریف صاحب آپ کی خیال میں آپ خود بھی ادراک کرتے ہیں گنواتے ہیں ملکی مسائل کا ذکر کرتے ہیں جو چیلنجز درپیش ہیں ملک کو اس کا بھی ذکر کرتے ہیں تو ایسے حالات میں جو مولانا کا پلان ہے کہ انتخابات کرا جائیں اس حکومت کو گھر بیجا جائے ملک متحمل ہے اس وقت انتخابات کا اچھا دیکھیں مطالبہ تو کوئی وہ بات نہیں ہے کہ اگر وہ بات کر رہے ہیں کہ میٹ ٹرم الیکشن کرائے جائیں یہ کوئی غیر آئینی بات نہیں ہے لیکن اگر آئینی مطالبہ کیا جائے کہ آئینی طریقے سے ہم حکومت ہٹائینا چاہتے ہیں تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن میں اس بات سے میں متفق ہوں کہ ماضی میں جس طرح سے رویے رہے ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے ہاں لیکن مولانا کی جو یہ بات ہے کہ وہ احتجاج کر رہے ہیں مہنگائی کے خلاف بے روزگاری کے خلاف اور اس کے علاوہ یہ کہ جو ہمارے ملک میں ایک الیکشن کا سسٹم ہے اس کے خلاف ہم اسے سپورٹ کرتے ہیں لیکن ہم یہ نہیں سمجھتے ابھی بھی سپورٹ کرتے ہیں جو لڑکانہ میں انہوں نے جی ڈی اے کو سپورٹ کیا اس کے بعد بھی دیکھیں ہم ایک ایجنڈے پر یونائٹ ہیں اگر انہوں نے جی ڈی اے کو سپورٹ کیا یہ ان کی سیاست ہے کل مسلم لیگ مسلم لیگ بھی جی ڈی اے میں شامل ہے یہ ان کی بات ہے ایم کیو ایم بھی جو ہے وہ جی ڈی اے میں ہے اس میں بہت سارے پارٹیز ہیں پہلے تو یہ پندرہ کے قریب تھی ہیں سترہ کے قریب ابھی بھی ہیں تو یہ ان کے پلٹیکل فیصلے ہیں لیکن اپوزیشن جو یونائٹ ہے وہ اس ایجنڈے پہ اب رہی بات یہ کہ جو نیب زدہ ہیں تو تاجر تو نیب زدہ نہیں ہے کسان تو نیب زدہ نہیں ہے اور ہم اس سے ڈڑتے بھی نہیں ہیں کیونکہ اگر پندرہ آراب کا پروپیگنڈا کر کے ڈیڑھ کڑوڑ کا ایک ریفرنس بنایا جائے اور صرف اپنی انا کی تسکین کے لیے آپ ایک ایسے شخص کو جس کو انسولین دی جا رہی ہے اور اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ انسولین رکھنے کے لیے ریفریجوریٹر یا کچھ تاکہ اس کا ٹیمپریٹر جو ریکوائیڈ ہے میڈیسن کے لیے وہ سہولتوہ وہ بھی نہیں دینا چاہتے ہیں آپ بے شک کیجئے لیکن اصل بات یہ ہے کہ کیا تاجر بھی اور کیا کسان بھی کیا ڈاکٹرز بھی کیا یہ سب کیا یہ سب نیبزد ہیں اور ڈرنا تو میں سمجھتی ہوں حکومت کا مسئلہ ہے کہ جن کے تیئیس ایک آکانڈ نکلے ہم تو شیلیس صاحب اکتیس کو پیپلز پارٹی جو جلسہ جو شو کرنے جانے اس کی جمعتیں اس کا حصہ ہوگی ایک منٹ ہمارے تو جو سندھ میں مقدمے چلنے چاہیئے تھے انہیں غیر آئینی طریقے سے دوسری طرح جگہ شفٹ کیا ہوا ہے ہم نے تو کوئی اس پہ اتجاج نہیں کیا آپ اپنی انا کی تسکین رکھئے اصل باجہ ہے وہ یہ ہے جو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ سیاست میں اگر آپ جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں تو کسی وقت آپ کی کبھی آپ اپوزیشن میں ہو سکتے کبھی حکومت میں ہو سکتے ہیں کبھی عمران صاحب کی صرف ایک سیٹ تھی آج وزیر آزم ہے تو مولانا صاحب بھی اس وقت کے پی میں میں لیڈر آف دا اپوزیشن مولانا کی جماعت کا ہے بلوچستان میں اور محترمہ صاحبہ سولہ جماعت سولہ میمبرز کے ساتھ مستسرن جواب دیدے شہر صاحب میں دوبارہ آپ کے پاس آنگا ایک منٹ ایک منٹ کی بات ہوئی ہے سیاسی شو کا حصہ بنیں گے آپ لوگ نہیں ہم نے یہ کہا ہے کہ سندھ سے ہی جو نکلیں گے ہم انہیں سپورٹ کریں گے لاہور میں پنجاب میں خود وہاں پر نہیں جائیں گے آپ کی موجودگی نہیں ہوگی میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر کوئی کسی وقت اپوزیشن میں ہے اور اس کی پارٹی کے میمبرز وہاں موجود ہیں یا نہیں ہیں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا صفایہ ہو گیا کیونکہ سیاست بڑی صفایہ آپ کی اپنی سٹریٹیجی ہے آپ کا اپنا موت ہے یہ میں سمجھتے ہوں کہ یہ اس کے مطابق چاہے ٹھیک ہے اچھے ڈکر صاحب جب مذاکرات ہوتے ہیں جس کی سربراہی کر رہے ہیں پرویس خٹک صاحب تو یقیناً کچھ لینے دینے کی بات ہوتی ہے آپ لوگ آفر کیا کر رہے ہیں مولانا کو دیگر سیاسی جماعتوں کو آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ انگیج کیا جا رہا ہے تو کیا ان کو آفر کر رہے ہیں کیوں وہ دھرنا نہ کریں انتجاج نہ کریں مولانا صاحب تو جی انہوں نے ریفیوز کر دی ہے اب ان کو کیا کوئی آفر کرے گا اب بھی دیکھیں نا کس قدر تذبذب میں ہیں ان کے ساتھ مل جائیں یعنی مولانا صاحب ان کو لیڈ کریں تو اسی لیے یہ ایک بہت بڑا ڈائلیمہ ہے دونوں پارٹیوں کے لیے کہ وہ جائیں کے نہ جائیں ایسے حکومت سجیدہ تھی مذاکرات کا مضبط رپلائے آنے میں یا اس کو کامیاب بنانے میں بیک ڈور کوئی گفتگو چل رہی ہوگی اور مولانا صاحب نے دیکھیں مولانا صاحب نے اپنے کارڈز پلے کر دیئے اس گیم میں ان کو بھی پتا ہے وہ ٹائم اور دن آنا نہیں ہے یہ ساری جو انہوں نے اپنے یونیفارم پہنا کے آپ کو پتا ہے ابھی جو ہینا نے کہا وہ تو سکاؤٹس ہیں ماشاءاللہ یہ جو انسار الاسلام جو گروپ ہے یہ ایک کل ادم جماعت ہے تیس جون دوہزار آٹھ کی ایک لسٹ ہے جس کے بیچ میں انسار الاسلام has been declared a terrorist organization اور اس کو اس کے خلاف تو یہ ماشاءاللہ سکاؤٹس اس طرح کے ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں جو ٹیررزم میں ملوث ہیں سو بات یہ ہے کہ یہ جو سارا ایک ایک ایکٹیوٹی تھی یہ ایک سامنے پردے پہ آنے کے لیے کچھ میڈیا اٹینشن لینے کے لیے آپ جس طرح سیکس پیکر کریں کچھ بھی نہیں ہوگا اگر کافلے پہنچتے گئے اس ناؤباد میں ایک بڑا مجمع کٹھا ہو گیا اور وہاں پہ مولانا کا وہ دیکھ کے یہ پلان بن گئے آکے نہیں جی اب یہاں سے ہم جانے والے نہیں ہیں تو پھر کس طرح قائل کریں گے مولانا کا جو موڈس آپرینڈی ہے مولانا جو ایک غیر آئینی اور غیر قانونی کام کر رہے ہیں جو وہ جو وہ اپنے لڑکوں کو یونیفارم پنا کے ڈنڈے پنا کے تیار کر رہے ہیں کہ ہم نے نکلنا ہے اور ساتھ کہتے ہیں پیس فول تو وہ اپنا ایک میسج دے رہے ہیں کہ مجھے تھوڑا سیریسلی لیا جائے میں بے شک کس وقت پارلمنٹ میں نہیں ہوں آپ کے پاس کچھ ایسی رپورٹس ہیں کہ کچھ تقریب کاری کا ارادہ رکھتے ہوئے مولانا صاحب آنے پر آ رہے ہیں یا ایک پورا ہمیں احتجاج ہوگا وہ تو آپ لوگوں نے بھی کیا تھا سب نے کیا تھا ہم نے ہم نے احتجاج بلکل بوئی سکاؤٹس کے ساتھ نہیں تھا نہ ہی وہ کسی انسار الاسلام یا کسی کال ادم جماعت کے ساتھ تھا ہمارے تو آپ نے دیکھے آپ تو ہمارے لوگوں کو برگر کہا کرتے تھے ممی ڈائڈی کہا کرتے تھے یاد کریں نا آپ ہم لوگوں کو آپ کیا کیا نام دیتے تھے تو ہمیں تو آپ کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے لیکن ہم لوگ جو تھے دیکھیں حملہ کروادی پارلمنٹ پر پاکستانی عوام کے وہ لوگ تھے جو کومن سٹیزنز ہیں یہاں پر آپ مدرسے کے بچوں کو جن کو آپ پڑھا رہے ہیں ان کو آپ پولٹسائز کر کے آپ ان کو غلط راستے پر لے کے جا رہے ہیں غلط راستے پر کیوں لے کے جا رہے ہیں حینہ صاحبہ مولانا اگر غلط کام کر رہے ہیں مدرسے کے بچوں کو اسپیڈال کر رہے ہیں دیکھیں پی ٹی آئی کو پہلے یہ خود ہی مہینہ صاحبہ صرف ایک پوائنٹ ایک پوائنٹ شامل کر لیں جی شرح صاحب آپ کہیے گا مکمل کیجئے گا پھر مہینہ صاحبہ کی طرف جا رہا ہوں دیکھیں بڑی واضح وہ کہہ چکے ہیں کہ جو 18 سال سے کم عمر کے لوگ ہیں جی ہاں وہ اس میں شامل نہیں ہوں گے بلکہ سی باقی تو ان کا حق ہے باقی جو اگر وہ کلیم کر رہے ہیں کہ 18 سال سے ابھی تک دنڈہ برداری جو ہے پاکستان میں ابھی تک جو ٹیرارزم ہے پاکستان میں ابھی تک جس طرح ٹیرارزم ابھی تک ڈیفائن کیا گیا ہے اس میں کہیں بھی جنڈہ برداری کو آپ دہشت گردی میں شمال نہیں کر سکتے ٹھیک آپ کا پوائنٹ آگیا اس طرح کی بات بھی نہیں ہے ٹھیک ہے جی ہینا صاحبہ فرمائے دیکھیں میں دوبارہ مہر کی بات سے سٹارٹ کروں گی مہر کہہ رہی ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیوں یہ ہو رہا لیکن میں کچھ پوائنٹس ایڈ کروں ایکانومی کو آپ دیکھ لیں جی ڈی پی کو دیکھ لیں انفلیشن کو دیکھ لیں انیمپلائیمنٹ کو دیکھ لیں رگڈ الیکشن کو دیکھ لیں یا پلیٹیکل وکٹرمائزیشن کو دیکھ لیں میں ایک چھوٹا سا انسٹنٹ بتاتی ہوں کہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں پلیٹیکل کہہ دی ہیں ان کے اپنے ڈاکٹر ڈاکٹر ادنان کو ان کو ملنے کی اجازت نہیں دی گئی اور ان نے آئی جی پنجاب کو لیٹر لکھا کہ پلیز مجھے ملنے دیں کیونکہ ہمیں یہی خبریں آ رہی تھی کہ ان کی طبیعت بہت خراب ہے تو پلیٹیکل وکٹرمائزیشن کی تو اتنی جو ہے وہ لیول ہائے اس کے بعد مجھے بتائیں کہ شیخ رشید آج کہہ رہے تھے کہ اس طرح کی تحریک یا ریلیجس لیڈرز ہوتے ہیں یا تو مارشل لال لگ جاتے ہیں تو مجھے بتائیں کہ شیخ رشید صاحب کو تب یاد نہیں آرہا تھا جب تاہیر القادری صاحب دھرنے میں پارٹسپیٹ کر رہے تھے یا خادم رزبی صاحب کا دھرنے کو سپورٹ کر رہے تھے یا مجھے بتائیں جس طرح کی باتیں شیخ رشید خود کر رہے تھے کہ آگ لگاؤ لوک ڈاؤن کرو اور پرویس خٹک صاحب تو خود کے پی کے سی ایم ہوتے وہ پورا ماب وہاں لے آئے تھے تو مجھے تو لگتا ہے پی ٹی آئی کو خود بھی نہیں پتا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ دائیلوگ کر رہے ہیں کہ انہوں نے ہمیں جانا ہے ایک طرف پر کہتے ہیں ہم کمیٹی میں آ رہے ہیں دوسری طرف مولانا صاحب کو اپنے اس کافی پیس پروگرام جو انہوں نے پی ایم ایل این کا اپوزیشن اور حکومت دونوں یہ دعویٰ کریں کہ وہ عوام کے خدمت کر رہے ہیں لیکن عوام اس کے باوجود ایک آزمائش کا سامنا کر رہے ہیں کب تک چلے گی اسی پر مزید بات کرتے ہیں ناظرین ایک ڈریکی بات ایک ہی بات خوش آمدید ہے شیخ رشید صاحب ہمیشہ تیشگویاں کرتے ہیں مستقبل کے حوالے سے پہلے وہ ڈراتے رہے مولانا کو کہ ڈنگی مچھر کا موسم ہے وہاں پہ دھرنا احتجاج نہیں دینا چاہیے پھر وہ کہتے رہے مذاکرات کے دروازے بند ہو جائیں تو حادثات ہو جاتے ہیں اب وہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا حضرات نے جب بھی کوئی اس طرح کا احتجاج کیا ہے تو اس کے بعد مارشللہ لگا ہے کوئی صداقت لگتی ہے یہ جس طرح سے وہ ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں تمام چیزوں سے یہ اگین شیخ رشید صاحب کو تو ان کی تو ہر سٹیٹمنٹ وہ تو بولتے اس لیے ہیں کہ وہ ہیڈلائن بن جائے کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہوگا ایسے طرح بات کر رہے تھے ممکہ ایسا ہی سیڈ ہم نے جنہوں نے بچپن میں دیکھا ہے نا زلفکار علی بھٹو کا سارا سارا اور مولانا مدودی اور ساری جو پروٹیس تھا اور اس کا جو نتیجہ نکلا جو آج کے دن تک قیمت دے رہا ہے پاکستان ایسا پاکستانی میں کسی پارٹی میں نہیں ہوں کسی گورنمنٹ میں نہ کبھی تھی نہ ہوں اور پروٹیس بھی نہ ہوں گی اللہ میں ہوں کہا ہے کہ واقع دیں کام کرنے دیں ملکیں انہیریٹیڈ اس میں انہیریٹیڈ جو پروٹیس ہیں ان کو سالف کرنے دیں نہیں کریں گے یعنی کہ جیسی بھی پرفومنس ہے جس طرح کی بھی پرفومنس ہے پانچ سال ملنے جائیں بلکل ہر گورنمنٹ کو ملنے جائیں عوام کے ساتھ جو مرضی ہو ان کو پارلیمنٹ کے اندر اگر آپ کسی کو نو کانفیڈنس کے ساتھ باہر نکال دیتے ہو that is something different but protest اس کے میں کمپلیٹ پہ خلاف ہوں all I want to say as a پاکستانی FATF نے ابھی ابھی کہا ہے کہ almost ساری کی ساری کنڈیشنز پاکستان پوری نہیں کر رہا کر پا رہا پاکستان کی اکانومی کو ٹھیک ہونے دیں پاکستان کی اکانومی کے ٹھیک ہونے سے مجھے آپ کو مسلم لیگ پیپلز پارٹی سب کا ملک کو آگے بڑھنے دیا جائے یہ رکاوٹیں نہ ڈالے جائیں ٹھیک ہے یہ ایک اچھا مشورہ ہے مولانا کے لیے دیکھتے ہیں عمل کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں شہل صاحب آپ کے خیال میں جو شیخ رشید صاحب ڈرا رہے ہیں کہ مولانا جن کی ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں ان کی سیاست تباہ ہو جائے گی اگر ایسا نہ بھی ہو یہ دھرنا یا یہ احتجاج اگر کامیاب نہ ہو سکا تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے پی ٹی آئی کو بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے اچھا دیکھیں جہاں تک شیخ رشید صاحب کا مسئلہ ہے آپ لوگ کے نظر میں ان کی ایمیت ہوگی ایک سیٹ کے ساتھ کھائیں ہر حکومت میں رہتے آپ لوگ کے مجبوری سولو پریگرام کرتے ہیں میں ان کی کسی بات پر ریپلائی نہیں کرنا چاہتی اس قابل نہیں سمجھتے اس کے بیان کو چلیں ان کی بات پر ریپلائی نہ کریں یہ تسلیم کریں گی آپ یہ آپ تسلیم کریں گی کہ اگر یہ احتجاج یہ چلسہ کامیاب ہر مارشاللہ کے بھی ساتھ رہے بنا سو نہ ہوا تو حکومت کو فائدہ ہوگا دیکھئے میں آپ کو ایک بات بتاؤں میں آپ کو ایک بات بتاؤں میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں اس پر مجھے بہت فقر ہے اور کوئی بھی پولیٹیکل ورکر جب احتجاج کرتا ہے تو وہ ناکام نہیں ہوتا اس کے بالکل اثرات ہوتے ہیں تاریخ پہ اور ہر چیز پہ اگر ایک حکومت جو ہے وہ یہ دعویٰ کر کے آئے کہ وہ عوام کے حالات بدل دے گی اور کرپشن ختم کر دے گی لیکن ملک میں کرپشن بھی بڑے ملک کی معاشی معاشی جو پالیسی ہے وہ زیرو سے بھی نیچے چلی جائے ملک پہ قرضہ بھی بڑے جس پہ وہ اتراج کرتی تھی تو عوام کا یہ حق ہے کہ اس کے خلاف اٹھ کر احتجاج کریں اور آئینی طریقے سے اس کو بھیجیں تو یہ میں نہیں سمجھتی ہم نے ان کو وقت دیا ہم نے ان کو آفرز دی وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے وزیر لے کر وہ اپنے مسائل حل کر لیں گے ان کی اپنی کوئی پالیسی نہیں ہے تو اگر ہم احتجاج کر رہے ہیں ہمارا جمہوری حق ہے لیکن ہم اس احتجاج کے خلاف ہیں جس سے ہم نہیں چاہتے ہڑتالے ہوں ہم نے ایس سندھ گورنمنٹ بہت ہڑتالے دیکھی ہیں ہم نہیں چاہتے لوگ ڈاؤن ہوں ہم نے عمران کے لوگ ڈاؤن سے سندھ میں بھی سرب کا نقصان دیکھا ہے لیکن قوتیں تھیں جنہوں نے کرایا ورنہ لوگ تو کچھ بھی نہیں تھے ہم نہیں چاہتے کہ لوگوں کے جو حقوق ہیں وہ ان کو سلپ کر کے ہم دھرنا دے ہمارا اپنا طریقہ ہے اور وہ بالکل عوامی آئینی ہے اور اس سے ہمیں کوئی نہیں روکتا اور جب تک مولانا بھی پرتشدد راہ اختیار نہیں کریں آپ انہیں نہیں منع کر سکتے نہیں روک سکتے نہیں پابندی لگا سکتے اگر آپ یہ کریں گے تو آپ جو اب تک عوام کو مشکلات میں دھکیل کر دوائیں تک مہنگی کر کے کہہ رہے ہیں گھبرانا نہیں اس سے لگتا ہے کہ آپ گھبرا رہے ہیں کیا واقعی میں ڈاکٹر صاحبہ گھبرا رہے ہیں آپ لوگ سوال ہے دیکھیں مجھے میں گھبرا ایک بات سے رہی ہوں وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ اس وقت ہم جو ساری باتیں کر رہے ہیں ہم ایک چیز سے بالکل قطع نظر ہیں کہ اس وقت کشمیر میں ستر دن سے زیادہ ہو گئے ہیں کرفیو کے اور یہ جو اتنا بڑا ناٹک پاکستان میں رچایا جا رہا ہے اس کا کس کو فائدہ ہو رہا ہے اس کا فائدہ ہندوستان لے رہا ہے کیونکہ پہلی دفعہ ستر سال میں آپ نے انٹرنیشنل کمیونٹی کو باور کرا دیا ہے ان کی آنکھیں کھل گئی ہیں واشنٹن پوسٹ نیو یارک ٹائمز آپ دیکھئے کون سا یورپین فرنچ پارلیمنٹ میں سوال اٹھا یوکے کی پارلیمنٹ میں سوال اٹھا پچاس سینٹرز نے امریکہ میں خط لکھے ہیں انڈیا کی اپروپرییشنز کمیٹی میں ان سے سوال کیا جا رہا ہے یہ آج تک نہیں ہوا تھا آج تک اس کی بنیادی حیثیت میری گزارش سنیں پاکستان آپ کو پتا ہے انڈیا کے چیف آف آمی سٹاف جو ریٹائر ہیں انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا میری گزارش پہلیز بات کمپلیٹ کرنے دیں انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان میں وہ ہر سال بارہ عرب دیتے ہیں اپنا انڈین ایجنڈا پروموٹ کرنے کے لیے اور ہم نے دیکھا ہے کس طرح سے الطاف حسین صاحب سے لے کر مولانا صاحب تک کس طرح سے پاکستان کے خلاف ایکٹیوٹی کی جاتی ہے اور ہم لوگ پاکستانی اس کو دیکھتے رہتے ہیں اس کو روک نہیں سکتے آپ دیکھئے انڈیا میں اس وقت کس قدر وہ پریشان ہے کہ رائل کپل آیا دوک اینڈ ڈچیس آف کیمرج کیم کیٹ میڈلٹن اور پرنس ویلیم آئے اور کس طرح کیٹ میڈلٹن نے پہلی دفعہ یہ بہت اچھی بات ہے یہ ہمارے مہمان تھے کھلے دل سے ان کا استقبال کرتے ہیں لیکن اسے ایک عام پاکستانی کی جو مشکلات ہیں بے روزگاری ہے مہنگائی ہے انہوں نے پہلی دفعہ پہلی دفعہ اپنا انٹرویو دیئے ٹو سی این این which is something انڈیا رو رہا ہے وہ آپ کا مودی جو ہے بچر و بجرات ہم دکھاتے ہیں دنیا کو کہ شلنگن ٹیم آکے یہاں پر ماشت کھیتی ہے پاکستان is flashing all over the world they have shown انہوں نے ایک gesture دیا ہے کہ yes we support پاکستان تو دیکھئے جب آپ آپ اس وقت پاکستان کے ارینہ میں پاکستان کے مخالف لوگوں کو جگہ دے رہے ہیں یہ تماشے تو ہم دیکھتے آ رہے ہیں لیکن we have to look at the bigger picture کشمیر کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اور جس طرح سے وہاں کے لوگوں کے ساتھ مظالم ہو رہے ہیں ایک ناظرین break لیتے ہیں اور ہینہ صاحبہ کی رائے کیا ہے نولی کیا سوچتی ہے اور اس احتجاج سے وہ کیا واقعی میں پاکستانی عوام کی مشکلات کا ازالہ ممکن بنا پائیں گے یا پھر صرف یہ بات ہو تو یہ حد تک محدود رہے گا معاملہ اس پر بات کرتے ہیں گرہ کے بات گرہ کے بات خوش شامدی دینہ صاحبہ آپ کس طرح سے عوام کو یقین دلائیں گے کہ آپ ان کا درد محسوس کرتے ہوئے اس احتجاج کا حصہ بن رہے ہیں اینہ رو مانگنے کے لیے نہیں دیکھیں آج مجھے بڑی حسیہ آ رہی تھی میں عمران خان صاحب کا پڑھ رہی تھی بیان کے انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب نے مہنگائی کا نوٹس لے لیا اصل میں ہوا یہ ہے کہ قوم نے عمران خان صاحب کی نا اہلی نا لائکی اور ان کے سیلیکٹڈ ہونے کا نوٹس لے لیا ہے اور یہ صرف ازادی مارٹ جو ہے وہ اپوزیشن کے کٹھے ہونے کے نہیں یہ سب لوگوں کی جو ہے ان کی پروٹیسٹ میں ہو رہی ہے اب یہ چاہے ایران کا ٹرپ کر لیں سعودی کا ٹرپ کر لیں کوئی بھی بات کر لیں ابھی جیسے یہ کہہ رہی ہے بہت اچھی بات ہے آپ کی پرنس اور پرنسس آئی ہے لیکن یہ دسٹریکشن جو ہے نا یہ آپ اور اس سے قوم کو بے وکوف نہیں بنا سکتے آپ ڈینگی کے کیسز دیکھ لیں آپ بیٹ گورننس دیکھ لیں آپ جی ڈی پی دیکھ لیں جب ہم نے اپنی ٹینیور ختم کیا تو ہم نے لوڈ چیرنگ پہ بھی کابو پا لیا تھا اور ٹیررزم پہ بھی اب مجھے بتا ہے ایف ایف کی بات ابھی مہین نے بڑی اچھی ایک بات کی ایف ایٹی ایف کی آپ کو پتہ ہے جب پاکستان فرس ٹائم ایف ایٹی ایف میں شامل ہوا تھا ہماری حکومت نہیں تھی فیڈرل میں ٹھیک ہے 2015 میں ہم گری لسٹ سے نکل کے وائٹ لسٹ میں آئے اور تب عساق دار صاحب نے ریفارمز کیے تھے ابھی مہین نے عساق دار صاحب کی بات کی تو میں آپ کو دوبارہ اور پھر اب دوبارہ اب وہ آئیں ایف ایٹی ایف میں بکیز پھر سے اپنا جملہ مکمل کی جگہ ہمیں کلوزن کی طرف بڑھنا ہے مجھے اپنی تھوڑا سا انسار الاسلام جو ہے نا ایس نار ایٹریسٹ ارگنائزیشن اگر وہ ہوتی ہی اپوزیشن کا یہ کہنا ہے کہ انہیں احتجاج کا حق ملنا چاہیے اور یہ یہ تمام احتجاج عوام کے لیے ہی ان کے درد کو ان کے تکلیف کو محسوس کرتے ہوئے ہیں آج کے پروگرام سے اتنا ہی آپ تمام امانوں کی تشریعہ بہت شکریہ اجازت دیجئے اللہ حافظ میں ہوں جنید حلیم اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بروقت معلومات کے لیے بیل آئیکن پریس کریں